بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ میں حمل کو ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے زمان میں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کریں جو وائٹ کورمے کی آگے ہی دانے والی ہے تو میں نے کہا کہ میں نے وائٹ کورمے کی ریسپی آپ کو دوں اور آپ پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس وائٹ کورمے کو ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے ڈش لے کیا ہے جی وائٹ کورما مٹن وائٹ کورما میں بنانے لگی ہوں یہ میرے پاس ہے جی دو کلو ہے مٹن ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس اتنی سبز مرچیں ہیں اور یہ میں ٹیسٹ کے مطابق ڈالوں گی اسے میں نے چوب کر لینا ہے اور یہ میرے پاس تین تیس فون ادرک کے تین تین ہی ہے جی یہ میرے پاس لسن کے اور یہ میرے پاس پانچ پیاز ہے میں نے لیے اور دو تیس فون میں نے نمک کے لیے ہیں اور یہ کچھ مرچیں تڑکے کے لیے میں نے لی ہیں اور اس میں جائے گا جی یہ کانٹرول جائے گا اور کریم جائے گی ساتھ میں اسے اس میں تھوڑی سے گھر کی ملائی ڈالوں گی اور تڑکے میں جائے گا ادرک اور یہ سرک ثابت مرچ اور زیرا تو چلتے ہم کرتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کرتے ہم شروع اچھا جی گوشت میں نے ڈال دیا اب میں ڈالوں گی اس میں لسن ادرک اور میں ڈالوں گی اس میں یہ نمک اور میں ڈالوں گی اس میں پیاز اور یہ دال چینی کے پیز اور اب میں اس کو لگاؤں گی تقریباً دس منٹ کی ویٹ لگاؤں گی جی میں اس کو اور یہ میں نے تقریباً دو گلاس میں نے ڈال دیا ہے جی اس میں پانی کیونکہ اس میں ہمیں پانی نہیں چاہیے تھا اس لیے میں نے دو گلاس ڈال رہا ہے بکایا میں بعد میں خوش کر رہا ہوں کہ دس منٹ میں لگاؤں گی جی ویٹ اچھا جی اس میں سے جو بچا پانی کو میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں سبل مرچے میں نے جو آپ کو دکھائی تھی وہ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ساتھ کوٹوری ہے جی ساتھ اس میں ڈال دوں گی آئل ساتھ حکور جی میں اس میں بنا inevitable کیونکہ مجھے ڈال چاہیے اس لیے میں نے اس میں یہ چیزیں نہیں ڈال دیا کریں اور ایک کپ ڈالوں گے جی میں اس کیونکہ اس میں مکھ ملائی بھی جائے گی اور مکھن بھی جائے گا میں نے ایسے تیز آن پر اب میں نے اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ یہ گلاو ہے اچھے سے یہ پانی ہو گیا بلکل خوشک اور اس کا آئل نکلا ہے باہر اب ہم کیا کریں گے اب ہم کریں گے جی یہ دیکھیں ایک پٹوری چھوٹی میں نے ملائی کی ڈال لی ہے جو گھر کی ملائی ہوتی ہے آپ شکساری ملائی ڈال لیں جو آپ کے گھر میں ہی ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی ڈب بھی میں نے ڈالنی ہے جی کریم کی دو کلو گوشت ہے یہ مٹن ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے یہ یکنی والے پانی میں ڈال کے تھوڑا سے ڈال دیں گے ہمیں کون فلور اس سے گھریں گے آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ اس کی بنے گی گھریں بہت اچھے ٹیسٹ والی اور جو یہ یکنی بچی تھی یہ بھی اب میں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو میں نے پکانا ہے جی تھوڑا سا تقریباً تین چار منٹ پکاؤں گی یہ کون فلور پک جائے گا اور اس کی گھریں بھی جوڑا اچھے سے اس کا ٹیسٹ اچھے سے باہر نکر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے تڑکے کا سمان جتنی دیر تین چار منٹ ہمارے پکنے میں لگے گا وائٹ کورما ہم تڑکا تیار کر لیں گے یہ مکھن ہے تقریباً تین ٹیبل سپون مکھن کے اور اس میں ڈالیں گے ہمیں ایک ٹیز فون زیرہ ہے کچھ سابر مرچے ہیں اور تھوڑا سادھ رک ہے اس کو ہم نے دو منٹ ہم نے سوتے کرنا ہے ان کو بس اچھا یہ تو تینوں چیزوں میں نے اس میں کٹھی ڈال دینی ہے اور اس کو میں نے تقریباً منٹ دو منٹ ہم نے سوتے کرنا چاہے اور یہ چیک کر دیئے کہ آپ کے مکھر میں سمیل نہ ہو اب سر مکھر زیادہ دیر کا پڑا رہا ہے تو اس میں سمیل آ جاتی برنا آپ کا سارا سامنے خراب ہو جائے اچھا دیئے ہمارا وائٹ کور نو گیا ہے ٹیز فون ڈالی اب ہم نے اس میں ڈال دیں گے ہندوڑ کا اور سابس میں ڈال دیں گے کالی مرچ کا ایک ٹیبل فون ڈالیں گے آپ اپنے چیز کے مطابق ڈالیں میں نے جسٹ اس میں سبز مرچیں اور کالی مرچیں ڈالیں گے اور آپ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس وائٹ کورنے کو ٹھوٹ ٹرائی کریں آگے اید آنے والی ہے آپ اس طرح کے ضرور بنائیں اور داخل میں اور گل میں جیسے بہت زبردست اور ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ کے پاس مکھر نہیں ہے تو آپ مکھر نہ ڈالیں کوئی گھیل ڈالیں یہ وائٹ کورنہ ہمارا ہو گیا جی تیار بہت زبردست اور ٹیسٹی اور میں آپ کو چک کر کے بتاتی ہوں اچھے سے گل گیا یہ دیکھیں بہت زبردست اور ٹیسٹی جی بلکل مناسب جتنی میں نے مٹچیں ڈالیں بلکل مناسب ہے بلکل پرفیکٹ میں نے دبارہ کچھ نہیں ڈالا اور آپ پلیز پلیز اسے ضرور ٹرائی کریں اور میرا حوصلہ ضائع ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسمیں لے گئے ہوں